اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ آپ بائنانس کا اکاؤنٹ without phone number, email and password کے کس طرح recover کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور problem ہے تو وہ بھی آپ اسی دیکھہ کار سے جو میں آپ کو بتاؤں گا solve کر سکتے ہیں ویڈیو کو last track دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مددگار ثابت ہوگی اور چینل کو ضرور subscribe کر دیجئے گا تو آئیے جلتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف تو یہ میں نے اپنا بائنانس کا اکاؤنٹ بنایا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اکاؤنٹ already بنا ہوا ہے تو اب نہ وہ مجھے phone number یاد ہے نہ password یاد ہے نہ email یاد ہے تو میں نے جب اکاؤنٹ verify کے لئے apply کیا تو وہ reject ہو گیا آگے سے apply آیا کہ آپ کا اکاؤنٹ already is ID card پر register ہے تو اب وہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کس number پر register ہے اور کس email پر بنا ہوا ہے یہ تمام information میرے پاس نہیں ہے تو وہ میں نے حاصل کس طریقے سے کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ already جو میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے بھی ایک اسی طریقے سے اکاؤنٹ بنا لینا ہے بعد میں delete کر دیجئے گا تو یہاں آپ نے help center تلاش کر لینا جو ان کی help and support ہے وہ تلاش کرنی اس پر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ نے chat پر click کر دینا ہے chat پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا interface آجے گا تو نیچے آپ کو request sorry get spot کا option دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا interface آجے گا تو یہ chair میں نے ان کے ساتھ کی تھی جب میں اپنا اکاؤنٹ recover کر رہا تھا تو یہاں میں جو بھی سوال پوچھتا تھا آگے سے آٹو جواب آتا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک customer service سے رابطہ کس طریقے سے کرنا ہے تو یہاں میں نے کافی دیر ان سے بات کی اور آٹو جواب مجھے آتے رہے تو آخر کار میں نے پھر ان سے email مانگی جو میں نے کہا کہ بائنانس کی جو official email ہے یا کوئی contact number ہے وہ مجھے provide کریں تو تب جا کر انہوں نے آگے سے customer service مجھے provide کی تو لہٰذا آپ نے ایسی گلتی نہیں کرنی آپ نے direct آ کر یہاں سے ان سے بائنانس کی official number یا کوئی email مانگنی ہے یا اس میں آ کر آپ نے customer service type کر دینا تو آگے جو customer service کا agent ہے وہ آجے گا اس سے پھر آپ کا رابطہ ہوگا ادھر ہی آپ نے agent کو جو بھی آپ کی problem ہے بائنانس کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ نے وہاں ان سے discuss کرنا ہے وہ آپ کی problem ضرور solve کریں گے تو یہاں میرا account ہے account کا مسئلہ ہے کیونکہ مجھے account کا پتہ نہیں ہے کہ کس number پر یا کس email پر بنا ہوا ہے تو وہ میں نے آپ ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کس number پر بنا ہوا ہے تو یہاں میں نے لیکھ دیا یہ سارا یہ ہے forget my binance account phone number and even so how can I recover my account تو آگے سونا نے کہا کہ آپ تھوڑا سا wait کریں ہم آپ کا account چیک کر رہے ہیں تو میں نے بتایا بھی ہے کہ میرے پاس صرف ID card ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں 5 سے 10 منٹ دے ہم آپ کا account چیک کرتے ہیں تو 5 سے 10 منٹ دے انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ آپ کا account already registered ہے نیچے انہوں نے مجھے number بھی بتایا کہ یہ اس number پر آپ کا account registered ہے تو وہ sim میری بند تھی تو فوری طور پر میں نے وہ sim open کی اور account کو login کرنے کی کوشش کی تو password مجھے یاد نہیں تھا تو اس لئے میں نے password کو forget کیا forget کرنے کے بعد جو پینل ریسیوڈ ہوتی ہے وہ مجھے ریسیوڈ نہیں ہو رہی تھی تو اس کے بعد میں نے دوبارہ ان کو میسج گیا sir i found my account but i forgot the password but security code not received تو آگے سے یہ detail دی کہ آپ اس پر عمل کریں تو اس طریقے سے آپ کا جو code ہے وہ received ہو جائے گا تو یہ میں نے step follow کیا تو مجھے code received نہیں ہوا تو اس کے بعد میں نے دوبارہ میسج گیا if i follow all these steps but security code not received on my phone number اس کے بعد next one نے مجھے یہ information دی تو میں نے اس پر عمل کیا جیسے میں نے اپنا mobile restart کیا تو مجھے security code received ہو گیا تو اب security code مجھے received ہو چکا ہے تو ہم چل کر اپنا account login کرتے ہیں account login کرنے سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں تو یہاں ہم جلدی سے ایک میسج شکریہ کا type کر دیتے ہیں okay sir okay thank you sir problem solved تو یہاں یہ type کر کے send کر دیتے ہیں آگے سے یہ ان کا جواب ہو چکا ہے اور next یہ انہوں نے ایک screenshot بھیجا ہے کہ آپ اس طریقے سے feedback دے کر chat close کر دیتے ہیں تو یہاں ہم issue solved پر کلک کرتے ہیں اور ہماری chat جو ہے وہ closed ہو چکی ہے اور ہماری problem بھی solved ہو چکی ہے تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ وہ آپ نے serverless سے رابطہ کرنا ہے وہ serverless آپ کی ضرور problem جو بھی ہوگی وہ solved کرے گی تو اب ہم چل کر اپنا account login کرتے ہیں تو یہاں ہم login page پر واپس جاتے ہیں اور وہاں ہم اپنا account login کرتے ہیں تو یہاں ہم اپنا security code لگا دیتے ہیں جو ہمیں received ہوئے ہیں اس کے بعد next پر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں ہم اپنا new password ہے create کر لیتے ہیں تو یہاں میں جلدی سے password create کر لیتا ہوں اس کے بعد next پر کلک کر دیتے ہیں تو جیسی next پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ ایسا interface آ جائے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا password change ہو چکا ہے تو اب ہم دوبارہ login پر کلک کرتے ہیں یہاں ہم اپنا phone number لگاتے ہیں سب سے پہلے phone number لگانے کے بعد next پر کلک کر دیتے ہیں اور next ہم اپنا password لگا دیتے ہیں تو یہاں میں جلدی سے اپنا password لگا دیتا ہوں password لگانے کے بعد ہم next پر کلک کر دیتے ہیں next پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایسا interface آ جائے گا تو یہاں آپ کے phone number پر security pin آئے گی وہ pin آپ نے یہاں لگانے ہو تو یہاں ہم get code پر کلک کرتے ہیں اور text message پر کلک کرتے ہیں کیونکہ ورساپ میری نہیں بنی ہوئی اس number پر تو یہاں مجھے code آ چکا ہے تو code ہم یہاں لگا دیتے ہیں code لگانے کے بعد ہم submit پر کلک کر دیتے ہیں submit پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا account recover ہو چکا ہے password change ہو چکا ہے اور اس طریقے سے آپ بھی اپنا account recover کر سکتے ہیں without phone number password email اور اس کے علاوہ آپ کے binance کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ آپ نے customer service میں جا کر ان سے رابطہ کرنا ہے تو ادھر آپ کی problem solved ہو جائے گی اس کے علاوہ کوئی اور حال نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا account recover کر سکتے ہیں ہائی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو like, comment اور share ضرور کیجئے گا اور channel کو ضرور subscribe کر دیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ